موشر میں خواجہ سرہ مظلوم طبقہ ہے اس بات کی نفی کرنے کے مقصد سے اسلاموات کے نجی ہوتل میں ٹرانسچینڈر چاندنی اور سپنا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ فنپاروں سے سجی نمائش کا احتمام کیا نمائش کا افتتاح سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے کیا چاندنی نے بتایا کہ وہ بچپن ہی سے موشرے کا کار آمد شہری بننے کی خواہش مند تھی اور آج کی نمائش اسی کاوش کا حصہ ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے اپنی ویڈیوز شیئر کرے یا کسی بھی طریقے سے وہ یہ کام کرے تاکہ کسی کو بھی کسی کی طرح کی بھیگ نہ مانگنی پڑے کسی سے یہ ساری جتنی ٹیبلز کوسٹرز ٹریز بنائی ہیں یہ انہوں نے خود اپنے دماغ سے بنائی ہیں یہ سب ان کے آئیڈیاز اور ان کی میند کی وجہ سے ہے سپنا کا کہنا ہے کہ عزت سے روزگار کی تلاش نے آج انہیں ہنرمند بنا دیا ہے نمائش میں شریک شورکہ کے جانب سے تاریف نے ان کی حمد اور حوصلے کو مزید بڑھا دیا ہے آج آپ لوگ آئیں اور لوگ بھی آئے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا لگا سن کے جیسے لوگوں نے تاریف کیا کہ بہت اچھا آپ لوگ ان کا بہت دلخوش ہوگا آج ہماری میند ہمیں مل گئے وود کے پیسز کو ہم نے آٹھ پیسز میں کنورٹ کر دیا ہے اسی طرح ہمیں ہمارے ٹرانس جنڈر سیٹیزنز کو یوٹلائز کرنا ہے نمائش میں سیاسی شخصیات کے ساسا سابق ائر چیف مارشل سوہیل امان سمیت شہریوں کے بھرپور تعداد نے شرکت کی اور ٹرانس جنڈرز کی مصبت سوچ اور کاوشوں کو سراہا نمائش میں رکھے گئے یہ منفرد فنپارے اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ٹرانس جنڈر کو مناسب مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ معاشر میں باعزت روزگار کما سکتے ہیں کیمیمین رانہ تاریخ کے ساتھ فاطمہ مطول اے آوانیوز اسلام آباد